آپ وہ لوگوں جو ہمیشہ رولف لا کے لیے معذرے ساتھ چلتے رہے ہیں جب تاریخ چلی تھی افتخار چوئی صاحب کی مشرف کے خلاف اس وقت جوڈیشری کے جو معاملات تھے اس میں بکلا اور میڈیا نے مل کر تعلیق چلائی آج وہ کون سے ہاتھ ہیں جو ساری چیزوں کو سوچ اوف کر رہے ہیں آج یہ حالات یہاں تک آگیا ہے کہ سپریم کورٹ ہماری سپریم کورٹ کوئی چھوٹی موٹی عدالت نہیں کوئی سیول جاج نہیں کوئی ڈیشنل سیشن جاج نہیں سپریم کورٹ کر رہی ہے کہ آپ ملٹری کورٹس کا ٹرائل کریں سیولی گل کا یہ کہاں تک چلے جائیں گے آپ شاید اپنی ملازمتوں کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہو کل آپ کا بھی نام پڑھا جائے گا اور لکھا جائے گا کہ آپ نے کانسیچوشن کے ساتھ کیا کیا آپ نے معاشرے میں کیا بغاڑ پیدا کیا اس سے بچیں مجھے افسوس اس بات کا ہے ایک طرف پانچ ججز نے اس کو نلیفائی کیا اور آج پانچ اور ایک کے حساب سے چھٹے جج نے میڈم نے اس کو نلیفائی کیا اس کو نلیفائی کیا اور پانچ فیور میں ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے یہ کیسے ٹرائل ہو سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان آپ بڑے قانون کے دائیو آپ بڑی کانسیچوشن کے دائیو نوے دن کے الیکشن کی بات آئی تو کہا کہ صدر نے کیوں نہیں کیے یہ کس طرح کا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ کس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے کانسیچوشن کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ آج کوئی نام لیوانی پیدا ہو رہا ہر شخص ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ڈرتا ہوا چلا جا رہا ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم قانون کی بات کریں گے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم حساب لیں گے آج کا تو دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے اس کو کون دیکھے گا لیکن یاد رکھیں کالا کوٹ اس کے لیے نہیں بیٹھ سکتا یہ تحریک چلے گی اب اور یہ کالا کوٹ تحریک چلائے گا خواہ ہمیں اپنی سپریم کوٹ کے خلاف چلانی پڑے خواہ ہائی کوٹس کے خلاف چلانی پڑے اور میں جیجز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں فار گوڈ سیک اپنے نام غلط انداز میں مت لکھیں اسٹری میں اپنے نام برائی کے ساتھ مت لکھوائیں وقت گزر جاتا ہے لیکن جب تحریک پڑی جاتی ہے تو جیسے نے جو برا کیا ہوتا ہے وہ پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے ملٹری گوڈز نامنزور ملٹری گوڈز نامنزور لڑنا ہوگا مرنا ہوگا لڑنا ہوگا لڑنا ہوگا ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا لڑنا ہوگا لڑنا ہوگا لڑنا ہوگا لڑنا ہوگا میں صدر سپریم کو صدر آئی کوٹ بار کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لیڈ کریں اور امیجیٹلی کال دیں اور لوگوں کا جمع گفیر کٹھا کریں کنونشن کریں اور ہم میسیج دیں گے بکلا آج مرے نہیں کہ ملٹری کورٹس میں سیولین کا ٹرائل کر دیا جائے اور باقی یہ یا پھر ساری عدالتوں کو تعلی لگا دیں زندہ ہے بکلا ذاتی ضرورتوں کا شکار ہیں اس لیے میں صدر صاحب کو کہتا ہوں ایک جامعہ پروگرام دیں ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسا نہیں ہونا دیں گے شکریہ بڑھیں گے شکریہ بڑھیں گے اور وہ کلا کی اس تحریک کو ایک منذبت انداز میں مرتب اور موسر انداز میں اس کو جاری کیا جائے آج کا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو بینچ نے کل فیصلہ دیا ہے جو کتیت ملٹری ٹرائل کو انہوں نے اجازت دی ہے اور وہ آسکارٹر کو سسپنڈ کیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے سینئر پانچ ججز کا فیصلہ اور جونئر پانچ ججز کا فیصلہ یہ ایکول نمبر آف ججز کا فیصلہ پہلے والے فیصلے کو نہ موطل کرتا ہے نہ منصوب کرتا ہے چھٹا جج جسٹس مسارت حلالی کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں انہوں نے دیسنٹ کیا ہے لہٰذا پانچ پانچ ججزوں کا برابر فیصلہ ناقابل عمل ہے اس کی کوئی لیگل سگنفیکنس نہیں ہے لہٰذا ہم ملٹری کوٹس کے تحت سیویلینز کے ٹرائل کو مسترد کرتے ہیں نامنظور کرتے ہیں اور صدر صاحب کی قیادت میں تحریک جو چلے گی ہم اس کا حصہ بنیں گے اور اپنے مقاصد تک تحریک جاری رکھیں ملٹری کوٹس ملٹری کوٹس قاضی فیضی سے کے لئے میں نے پیٹیشن دیر کی تھی چیز میں آج پوری بار سے معافی مانتا ہوں اور مجھے نہیں ماننے جائے کہ یہ اتنے قد آزمی ثابت ہوگا یہ جو کچھ کروا رہا ہے حافظ انہ جس کا نام وہ ہے چیفہ وارسٹر میں اس کو انہ حافظ کرتا ہوں اور یہ قاضی فیضی سے کروا رہا ہے سب کچھ تو میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں یہ جب ملٹری کوٹس کا آیا تو میں اپنے نام سے ایک پیٹیشن دیر کی اور وہ دوسری پیٹیشن کے ساتھ ایکسپٹ ہوئے کہ ملٹری کوٹس میں پلٹیکل ورکر کا ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے شہریوں کا ٹرال سیوالیل کا ملٹری کوٹس میں نام اندور نام اندور اور قاضی فیضی سے سن لو آپ کا نام کاری سیاہ سے لکھ جائے گا جسٹر تارک مسود اور اس کے ساتھ جو بٹھائے ہیں توڑی یہ سب جو ہے گورنمنٹ ملازم ہے اسٹیبلیشمنٹ کے اس سندھ گورنمنٹ کا جو چیف منیسٹر ہے اس نے ڈیس اون کیا ہے جناب کہ میں نے تو پٹیشن داری نہیں کی یہ اسٹیبلیمنٹ یہ جنرل کیا کر رہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے بھی کالے کوٹ نے ملک کو بچائے تھا اب بھی صرف کالے کوٹ ہی بچائے گا ہمیں کسی پارٹی سے کوئی امید نہیں ہے ان کے اپنے مفادات ہیں وہ اقتدار کے لیے ڈھک جاتے ہیں لندن سے چلتے ہیں کچھ ہے پاکستان میں پہنچ کے کچھ نارے لگاتے ہیں اس لئے بھائیو یہ بہت بڑی جنگ ہے اب آخری فیصلہ کون جنگ ہونی ہے اور پارٹی تے گی آئین ٹی تے گا نیٹی کونٹ میں ٹیلاز نہیں ہوگا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں صرف لاہور ہائی کونٹ بار کھڑی ہے اس لاؤنس کے سامنے اس آئین کی وائلیشن کے سامنے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کبھی ججز کی ججز کے غلط فیصلوں کو کریٹسائز کرتے ہیں کبھی اسٹیلیشمنٹ اور فوج کی مداخلت کی بات کرتے ہیں ہم میڈیا کی بھی بات کرتے ہیں کہ میڈیا نے بھی کمپرومائز کر لیا لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہوگا آج کہاں ہے ہماری سپریم کورٹ بار شیم آج کہاں ہے ہماری پاکستان بار کاؤنسل ہماری سپریم کورٹ بار یہ کھڑی ہے سپریم کورٹ کا یہ شیر کھڑا ہے باقی سارے پارگ ہیں ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو کنڈیم کرتے ہیں میں اپنے ان دوستوں کو جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ان نمیندوں کو جو آج خاموش ہیں ان کے ووٹ دینے پہ میرا سوال ہے کہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا منشور ہے اس کی کیا پولٹکس ہے اس کا کیا نیریٹیو ہے آج یہ لوگ بھی ہمارے مجرم ہیں میں بلکل میں نہیں سمجھتا کہ یہ دویجن ہے یہ میکشموم ون پرسنڈ لوگ ہیں جو انہیں اشرافیہ کے سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے جنرل آسم منیر کھڑا ہے جیسے چیف جسل صاحب پاکستان کھڑا ہے اور اس کے ججز کھڑے ہیں اسی طرح ہمارے چند ون پرسنڈ لوگ جو مفاد پرست ہیں جو ہمارا حصہ نہیں ہیں وہ کبھی بار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے میں ان کی بھی آج کنڈیم کرتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں آج بکلا کو خود اپنا ارتساب کرنا پڑے گا ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کبھی کسی ادارے میں یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر آج ہم سب ایک پیج بے ہوتے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پانچ ججز نے پہلے ملٹری کوٹس کے فیصلے ملٹری کوٹس کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ کیا اور آج جنئی ججز نے ملٹری کوٹس کے حق میں فیصلہ کیا اور ایک جج نے ڈائسنڈ کیا یقین کریں مجھے آج اس کو بھی اپریشیٹ کرنے سے ڈھن لگتا ہے کہ ہم نے ماضی میں جب بھی کسی ججز کا ساتھ دیا اس کی نوکری بچانے کی کوشش کی اس کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کسی دوسرے وقت میں وہ پھر اسٹیبلمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے تو ہم بڑے محتاط ہیں ان ججز کے بارے میں بھی جو آج کچھ فیصلے ہماری فیور میں کر رہے ہیں ہماری عوام کے فیور میں کر رہے ہیں ہمارے بنیادی حقوق کے بارے میں کی فیور میں کر رہے ہیں لیکن ہمیں بہت شرمندگی ہے ان ججز سے جو اس وقت پوری ہماری جوڈیشری کی تاریخ کو جسٹس منیر کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم ان کی بارپور مضمت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بار کا حق ہے کہ جب بھی جوڈیشری کوئی غلط فیصلہ کرے گی کسی غلط سائز پر کھڑی ہوگی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم اس وقت اس کو کنڈم کریں گے میں ہائی کورٹ بارڈ سے یہ ریکویس کرتا ہوں کہ وہ اس بابت پورے پاکستان میں یہ کال دیں اور اپنا ایک کنونشن مقرر کریں کنونشن مناکت کریں اور اس پہ ہماری بارپور آواز جانی چاہیے بہت شکریہ جانی چاہیے اس حلف کی عبارت یہ ہے کہ میں آئین کی پاسداری اس کو ڈیفینڈ کرنا اس کو پوٹک کرنا اس کو پریزرور کرنا میرے حلف کا حصہ ہے اور میں اپنی یہ ڈیوٹی خدا کو حاضر ناجر جان کے بغیر خوف و خطر اس کو انجام دکھتا ہے لیکن انفرچنیٹلی آپ نے دیکھ لیا کہ جیسا آئین کے تحفظ کی قسم اٹھا کے وہ جری بنتے ہیں اسی آئین کے حلف کو پامال کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کا کردار کبھی بھی قابل فخر نہیں رہا ہے انہوں نے صرف سیلف سرونگ جریمنٹس دی ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ فیصلے دیتے ہیں عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کبھی فیصلہ لے دی یہ اسی کانٹینوٹی میں چل رہے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہندوستان کی سپریم کورٹ اب ایک پیج پر ہے انہوں نے کشمیر کی تحریک آزادی کو سلب کرنے کے لیے آرٹیکل تری سیونٹی کو ویلیڈیٹ کرا دے دیا ہے اور انہوں نے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کو ویلیڈیٹ دیا ہے دوستو نہیں ہے تلوے سہر سے ہم دوستو اور ساتھیوں رات جتنی بھی تاریک ہو جتنی بھی خوفناک ہو جتنی بھی کالی ہو اس کا انجام بلاخر صبح پہ ہوتا ہے یہ کہر جبر ظلم کا جو یہ دور ہے انشاءاللہ یہ اس طرح نہیں رہنا اسی نے ختم بھی ہونا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ہماری ہائی کورٹ بار ہے اس تاریخ رات میں روشنی کی ایک کرن ہے ان کی عزت ہائی کورٹ بار ہائی کورٹ بار ہائی کورٹ بار ان کی عزت احترام یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں اور ان کا وقار میری نظر میں اور بڑھ گیا ہے کہ صرف یہ ایک دیا ہے جو پورے پاکستان میں اپنی روشنی دکھا رہا ہے دوستو اور ساتھیوں ایک تو علمیہ یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے جائز قرار دے دیا فوجی عدالتوں نے اس سے بڑا ظلم یہ ہے اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی سپریم کورٹ بار اسوسییشن پنجاب بار کانسل پاکستان بار کانسل نے ابھی تک اس ٹائم تک کوئی اس کی مضمت کی اس پہ کوئی تفسرہ کیا میں دوستو ایک شیئر سناتا ہوں بے سبب تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں بے سبب تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں کچھ باغ باغ ملے ہوئے ہیں برکو شرر کے ساتھ یہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن آئی ہے تو ان ظلموں کو جن کے چھوٹے چھوٹے سر ہیں اور ہم نے ان کے سر پر بڑی بڑی دستارے رکھی ہوئی ہیں ان کو جرت ہوئی ان کو حوصلہ ہوا کہ اب ہمارے لوگ آ گئے ہیں یہ ہمیں سپورٹ کریں گے یہ ہمیں روکیں گے نہیں یہ ہمیں اتجاج نہیں کریں گے لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں صدر صاحب ہم بھی بہت سادہ لوگ ہیں رنزیہ صاحب یہ لوگ آتے ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے یہ جلی انقلابی بن جاتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں ہوشیار رہنا ہوگا یہ جج ہمارے دوست نہیں ہیں یہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے دوستو آج تیرہ دسمبر ہے سولہ دسمبر آج چودہ دسمبر ہے سولہ دسمبر کو پاکستان دو لخت ہوا کیسے دو لخت ہوا پاکستان بنا حسین شہید سہر وردی ایک فضل حق کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ الیکشن نہ ہونے دیئے آئین موطل کیا الیکشن ہوئے تو الیکشن کا نتیجہ نہیں مانا جس کی ایک سو ساٹھ سیٹیں تھی اس کو پکڑ کر یہاں لائے میاں والی جیل میں بند کر دیا اجلاس رکھا اجلاس ملتوی کر دیا ملک ٹوٹ گیا دوستو یہی مائنڈ سیٹ ہے جو اب بھی ہم پر مسلط ہے جو جو سردار عظیم اللہ خان ہمارا دوست اور ہمارا بھائی اس کے گھر کل چھاپا مارا اس کے چھوٹے بھائی کو پکڑ کر لے گئے اس سردار عظیم اللہ کا کیا قصور ہے یار وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتا ہے اور یہ مائی لارڈز ان میں تو اتنی جرت نہیں ہے وہ ایک خدیجہ شاہ وہ ایک معصوم خاتون اس کو سات مہینے سے آپ نے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کو کوئٹا لے گئے ہیں وہ کہتی میں نے تو کوئٹا کبھی دیکھا ہی نہیں میں کبھی بلوچستان نہیں آئی بلوچستان نہیں گئی صدر صاحب میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کی کیبنٹ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ پر بڑی تاریخی ذمہ داری ہے کوئی نہیں نکلے گا سب بک چکے ہیں سارے ادارے بک چکے ہیں سارے صحافی بک چکے ہیں ساری ہیومر ریٹس کی تنظیمیں بک چکی ہیں تمام سیاسی جماعتیں بک چکی ہیں آپ آخری امید ہیں کنونشن بلائیں کنونشن بلائیں آل پاکستان کنونشن بلائیں پوری طاقت کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ تاریخ نے یہ ذمہ داری آپ پر ڈال دی ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو جل جلا کے سرے آم رکھ دیا اور آپ سب بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو انشیٹ لیا ہے وہ آپ نے عوام کے دل کی آواز پر لبیہ کہا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ہائی کورٹ بار یہاں پہ اکیلی نہیں ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ بار چوزرش دیاک خان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں کالا کوٹ اور پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہیں یہ ایک ایسا ایکٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ بار کی طرف سے جس کے اوپر تمام پاکستان کی عوام کی اور تمام دنیا کے جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں ان کی نظریں تھی کہ یہاں پہ کبھی بھی اس قسم کا جو غیر آئینی کلیر کٹ ایک ایسا ایکٹ ہے اس کو یہ سپریم کورٹ جانڈورس نہیں کرے گی لیکن انہوں نے یہ ایکٹ جو کر کے ثابت کیا ہے کہ جس طرح ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے فیشنوں کو مانا جاتا رہا ہے اسی طرح اب پھر جو ہے وہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ایک طرف آپ بھوٹوں کا ٹرائل وہ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ دوبارہ اور قتل کرنا چاہ رہے ہیں عوام کے جذبات کو ہم اس بات کو کنڈم کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات بھی برملا کہ سپریم کورٹ کے صدر اس وقت عمرے کے لیے گئے ہیں ان سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اس میں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ پوری سپریم کورٹ بار آپ کے ساتھ ہے پوری سپریم کورٹ بار پورا پاکستان کا ایک ایک وکیل چاہے وہ جہاں بھی رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تو آپ اس کو قدم بڑھائیں انشاءاللہ وکیلوں نے یہ جو آج آپ نے اغاز کر دیا ہے یہی ہے جو انشاءاللہ اس کی جوہو خوشی کی نمید لائیں گے اور پاکستان کے اندر حقیقی بینوں میں قرون اور آئین بہال ہوگا تینکیو بیرمی میں سمجھتا ہوں اور تمام کالا کورٹ پہننے والے وکیل آپ کے لیے ایک شیر ارض ہے کہ بے حصی شرط ہے زندگی گزارنے کے لیے اور ہمیں احساس کی بیماری ہے ہر کالا کورٹ پہننے والے کو ہمیں احساس کی بیماری ہے چیف جسٹرس آف پاکستان قاضی فائز عیسا میں تمہیں مستر کہتا ہوں کہ اس بینچ کی جو سربراہی ہے تم خود کرو تاکہ یہ تاریخی کالک تمہارے چہرے پر ملی جائے جو جسٹرس منیر خان کے ملی گئی تھی جو جسٹرس انوار رکھ کے ملی گئی تھی اب بھٹو کا کیس کھول کے تم اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہو جو ملک کی کیس ہے پلٹری کورٹس کا کیس ہے اس کو خود سنو پھر ہم مانتے ہیں کہ تم کتنے دلیر ہو کتنے بہادر ہو ان کو کسی ان کی نسلوں کو آج تک کسی نے معافی کیا یہ جو فیصلہ کریں گے ان کی نسلوں کا بھی یہی حال ہوگا جس طرح سپرین کورٹ آف امریکہ نے غلامی کو ویلیڈیٹ کیا تھا ان کی نسلیں آج تک معافی مانگ رہی ہیں لیکن ان کو کوئی معاف نہیں کر رہا میں کالے کورٹ جس نے بھی کالا کورٹ پہنا ہوا ہے میرے لیڈر آگئے معافی مانگ لیڈیٹ لتیس حضر صاحب کو ویلکم حافظ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور حافظ عبد الرحمن انساری صاحب آپ نے قاضی فائز عصا کی پیٹیشن ڈائر کرنے پر تو معافی مانگ لی خدا کے واسطے جن کو سپرین کورٹ میں لکٹ کروایا ہے اس کے لیے بھی معافی مانگیں اور جن کو آگے ہائی کورٹ میں لکٹ کرائیں گے ان کے لیے بھی پھر بعد میں معافیاں مانگنی پڑے گی اس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی ایسے جو ان کے کرندے ہیں ایسے ٹاؤٹ ہیں پر آجمان ہو جائیں جہاں پر آپ اجلاس نہ کروا سکیں میں سب سے اپیل کروں گا کہ کٹھے ہو کے اس وقت ہمیں اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے ہماری آئندہ آنے والوں مسئلوں کا یہ سلسلہ ہے میں زیادہ بقت نہیں لوں گا یہی میری گزارش ہوگی